تی ٹوینٹی ورلڈ کپ سر پر ہے تو نئے کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کے کام پر ٹانک رہی ہیں سیلیکشن کمیٹی میں تارہ اور ستارہ کے کہانی کا تو آپ سب کو پتا ہی ہے آج نظر دوڑاتے ہیں کچھ سیلیکشن کمیٹی کی آنکھوں سے اوجل ایسے کھلاڑیوں پر جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے اور ڈومیسٹک میں پرفارمنس سے لوہا تو منوایا لیکن قومی ٹیم کے تھنگ ٹانک کی توجہ حاصل نہ کر سکے ٹیم انتظامے کی جانب سے ریجیکٹڈ الیون تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے شویب ملک جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں حالیہ صرف چند دنوں میں تارہ اور ستارہ کے مجموعی سکور سے بھی زیادہ رنس کیے ہیں جہاں قومی ٹیم میں میڈل آرڈر کی مسلسل ناکامی کے بعد بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ان کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا جا رہا وہاں یہ کھلاری ڈومیسٹک میچز میں مسلسل پرفارم کرنے کے باوجود بھی نظر انداز ہیں ان کے بعد ذکر کر لیتے ہیں دوسرے ٹی ٹوینٹی ہارڈ ہیٹر ماسٹر شرجیل خان کا جن کا بلہ آج کل بھی آگ اگل رہا ہے حالیہ ڈومیسٹک میچز میں انہوں نے سیلیکٹرز کو بلے کی گون سنانے کی کوشش کی لیکن آنکھے بند جواب ندارت ان کے بعد ہماری سیلیکٹڈ اور پی سی بی کی ریجیکٹڈ 11 میں جگہ بنانے والے کھلاری ہیں فخر زمان فخر زمان ٹی ٹوینٹی سپیشلسٹ ہیں اور آسٹریلیا جیسی وکٹے ان کے لیے رنس بنانے کے لیے موضوع ترین ہیں تو ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے فخر زمان کو بھی پلائنگ 11 کا حصہ ہونے کا حق دار سمجھتے ہیں فخر کے بعد ایک اور لیفٹ ہینڈ بیٹسمن جو مسلسل ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں پرفارم کر رہے ہیں وہ ہیں امام الحق جو فلوق بھی بھرپور فارم میں ہیں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں رنس کے امبار لگا رہے ہیں ان کے نام کے بعد آتا ہے محمد حارس کا نام جو پاکستان اور انگلینڈ کے میچز میں ایکشن میں نظر آئے نوجوان کھلاڑیوں میں سب سے دلیر اور ڈومیسٹک میچز میں پرفارم کرنے والے حارس بھی ہماری پلائنگ 11 کے حق دار ہیں سوئے مقصود اگرچہ انٹرنیشنل میچز میں موقع کے باوجود زیادہ پرفارم نہیں کر سکے لیکن ڈومیسٹک میچز میں وہ بھی بھرپور فارم میں دکھائی دیتے ہیں ان کو سابق ریکٹر دورہ حاضر کا انزمام الحق بھی قرار دیتے ہیں اس کے بعد ذکر سابق اپتان سیفراز احمد کا جو اپنی ویکٹ کیپنگ کے ساتھ ساتھ تو جلبہ کار کھلاڑی بھی ہیں اور بیک اپ کے طور پر نظروں میں ضرور رہنے چاہیے اور اب کچھ ٹاپ پرفارمرز کی بات کرتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ٹیم کا حصہ نہیں ان میں کامران اکمل، عمر اکمل، ایماد وسیم اور محمد آمیر سر فہرست ہیں حسن علی اور فہیم اشربی ٹیم کے بیک اپ پلیئرز میں شامل ہیں جن کو میگا ایونٹ کے لیے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین تک ان ریجیکٹڈ پلیئرز کی فہرست پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کے لیے ورلڈ کپ کے لیے بہترین ٹیم کا انتخاب کیا جائے اور ناغذیر اہم فیصلوں کے لیے وقت ضائع نہ کیا جائے